اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہمیں سب گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور رزقی تنگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور غیر کی محتاجی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور دنیا میں اللہ عزتوں کی زندگی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ عزتوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق ادا فرمائے آج کی رات بجٹ کی رات ہے بجٹ آج رات بننا شروع ہو جائے گا اس بجٹ میں کیا کیا چیز ہوگی آئندہ سال کن لوگوں نے زندہ رہنے اور کن لوگوں نے کی موت آنی ہے تو مردوں کی فیرست بنے گی آج کی رات میں آنے والے سال میں کن لوگوں کی موت واقع ہوگی ان کی آج کی رات میں فیرست بنے گی پھر آنے والے سال میں کن کی شادیاں ہوگی ان کی بھی فیرست بنے گی کن کے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے اولاد پیدا ہوگی اس کی بھی فیرز بنے گی یہ بجٹ ہے کس کو صحت ملے گی کس کو بیماری آئے گی یہ آج کی رات میں فیصلے ہوں گے اور یہ رزق کی لسٹیں بنتی رہیں گی بنتی رہیں گی حتیٰ کہ رمضان شریف آ جائے گا پھر ستائیس رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو فائنل کر کے فرشتوں کو عمل کے لیے پہنچا دیں گے درمیان میں مقفہ اللہ نے لیے رکھا کہ میرے بندے اگر اس دوران تو اللہ سے مانگے گا عبادت کرے گا دعائیں کرے گا تو ہم تیرے رزق میں تبدیلی بھی کر دیں گے ہم تیرے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر دیں گے تجھے ہم بیٹا عطا کریں گے تجھے ہم عزتیں عطا کریں گے تجھے ہم صحت عطا کریں گے تو یہ بجٹ آج کی رات سے بننا شروع ہوگا اور فائنل کب ہوگا ستائیس رمضان کی رات کو فائنل ہوگا اور فرشتوں کو عمل کے لیے پہنچا دیا جائے گا نبیل ایسام نے فرمایا کیونکہ آج کی رات رزق کے فیصلے ہوتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے رزق کے فیصلے ہو رہے ہوں تو میں روزہ رکھوں لہذا کل کا دن روزہ رکھنا سنت ہے کل کا دن کیا کرنا سنت ہے روزہ رکھنا سنت ہے اور آج کی رات میں صلاة التصویح بھی پڑے اور اگر وقت ملے تو قبرستان جا کر اپنی موت کو بھی یاد کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزقی پریشانی سے محفوظ فرمائے ہمارے گناہوں کو مباب فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے جو مندہ تحجد کے وقت میں یا فرد نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے آج جی اور دھاری کے ساتھ دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو رزقی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے لیتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی کہ تم گھر سے نکلتے ہوئے دعا مانگا کرو بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہ مردنی لِقضائقہ و بارک لی فین حسیحہ تو جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزقی تنگی سے بچا لیں گے تو آج کی رات کا مضمون تو ختم ہو گیا اب تھوڑی بات اور بھی سن لیجئے کہ کچھ اسباب ہوتے ہیں تنگ دستی کے عموماً ہمارے اندر وہ آدتے ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ تنگ دستی بہت ہے ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں سے تنگ دستی ہوتی ہے ان عامال کو چھوڑ دیں پہلا عمل کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا آج کل شادیوں میں دعوتوں میں ایک عام سی بات ہے جوتے پہنے ہوتے ہیں ننگے سر ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں دوسری بات بیت الخلا میں باتے کرنا تیسری بات مہمان کو بوش سمجھنا چوتھی بات ہاتھ دوے بغیر کھانا کھانا اور بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھانا اس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے پھر پانچی بات کھانا ختم ہو جائے تو کھانے کے برطن کو اچھی طرح صاف نہ کرنا اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے پھر چھٹی بات مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا پھر ساتھویں بات مانگنے والے فقیر کو جھڑکنا بھئی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو محبت سے اس کو کہہ دے کہ بھائی آگے چلے جاؤ جھڑکی نہ دیں کئی لوگ اس فقیر غریب سمجھتے ہوئے اس کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں تجھے کہا نہیں تجھے سننا نہیں جاتا کیوں نہیں تو فقیر کو جھڑکنے سے خود بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر ساتھویں عمل مغرب کے بعد بلا عذر کے سو جانا عشق کے بعد سونا چاہیے مغرب کے بعد اگر بیماری ہے یا عذر ہے تو اور بات ہے پھر اجازت ہے اگر عذر نہیں تو مغرب کے بعد سونے کی عادت نہیں بنانی چاہیے پھر دسویں عمل جس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے بغیر عذر کے نماز قضا کر دینا فجر نہیں پڑتے زہر نہیں پڑتے اثر نہیں پڑتے مغرب نہیں پڑتے باتوں میں لگے رہے نماز قضا ہو گئی پھر گیارویں عمل جس سے رزق میں تنگی آتی ہے جھوٹ بولنا اور آج کل تو جھوٹ بولنے کی افتداء ماں باپ بچے سے ہی کر دیتے ہیں پھر بارویں عمل جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے گانے بجانے میں دل لگانا گانے پسند ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گاڑیوں میں ہر وقت ٹون ٹون ہوتی رہتی ہے گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں میوزک لگی ہوتی ہے پھر تیروں عمل جس سے رزق میں تنگی آتی ہے اولاد کو برا بھلا کہنا کچھ جاہل ماں باپ کو اولاد کو گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے ماں ہے تو گالیاں دیتی ہے باپ ہے تو گالیاں دیتا ہے اولاد کو گالیاں دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کی تنگی میں مفضلہ کر دیتے ہیں اس لیے غصے میں بھی اولاد کو دعا دینی چاہیے چنانچہ ایک صاحب اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں بہت شرارتی تھا اور گھر والوں کو میں نے تنگ کیا ہوا تھا ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو میری والدہ نے دال بنائی مہمانوں کے لئے اور میں نے ایک مٹھی ریت کی بھری اور آ کر ہنڈیاں میں ڈال دی اب جب مہمان کھانا کھانے لگے تو دال کے اندر ریت تھی تو کھانا تو نہیں کھایا جاتا نا تو مہمانوں کو بھی پریشانی ہوئی اور گھر والوں کو بھی پریشانی ہوئی اب جب گھر والوں کو پریشانی ہوئی تو میرے والد تو غصے میں کہ جس نے یہ کیا ہے میں اس کی پٹائی کرتا ہوں کہن لگے کہ میری والدہ کو پتا چلا تو میری والدہ نے پتا کیا کہ یہ کام کیا کس نے ہے تو ماں کو بچوں کا پتہ ہوتا ہے اس نے کہا کہ فلانے کیا ہوگا مجھے پکڑ کے لائے گیا اور مجھے پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی سالن کے اندر تم نے ریت ڈالی تو امی کے سامنے میں نے اقرار کر لیا ہاں امی یہ شرارت میں نے کی کہن لگے کہ یہ شرارت کہ جب میں نے اقرار کیا تو غصے میں میری ماں نے مجھے کہا اچھا تُو نے مہمانوں کو تکلیف پہچائی اور سالن کے اندر تُو نے ریت ڈالی اللہ تعالیٰ تجھے حرم کا امام بنا دے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور آج اللہ نے مجھے دونوں حرم کا امام بنا دیا یہ واقعہ کس کا تھا کاری سدیس کا تھا جو حرم کے امام ہے انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ حرکت کی تھی میری والدہ نے مجھے بند دعا دینے کی بجائے دعا دی تھی بیٹا اللہ نے مجھے حرم کا امام بنا دے اور آج میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مجھے حرم کا امام بنا دیا پھر چودھویں عمل قرآن پاک کو بے وضو آتھ لگانا بار لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں وضو کے ساتھ آتھ لگانا چاہیے وہ بے وضو بھی آتھ لگا لیتے ہیں تو بے وضو آتھ لگانے سے اللہ تعالی رزق میں تنگی پیدا فرما دیتے ہیں پندرمہ عمل غیر محرم کو بے دھڑک دیکھنا بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہوتا تو کچھ نہیں تو غیر محرم کو دیکھو مزے اڑاؤ تو غیر محرم کو دیکھنے سے اللہ تعالی بندے کو رزق کی تنگی میں موقع فرما دیتے ہیں اور سوروہ عمل جس سے کہ اللہ تعالی رزق کو تنگ کر دیتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہنا یہ گناہ آج کے دور میں عام ہو گیا ہے جس گھر میں دیکھو خانہ بیوی پہ برس رہا ہے اور بیوی بھی چوپ نہیں کرتی آگے سے کوئی نہ کوئی جواب دیتی رہتی ہے اس نوک جھوک کے بدلے اللہ تعالی رزق کی تنگی میں مقتلا کر دیتے ہیں آپ دیکھیں جو لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں وہ محسوس کریں گے کہ واقعی ہماری زندگی میں یہ گناہ موجود ہیں خانہ